لیڈیز این جنٹلمنٹ اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوشل انگزائیٹی کے سوشل انگزائیٹی کیا ہے سوشل انگزائیٹی کے من کمپوننٹس کیا ہے اور آخر میں ہم ٹریٹمنٹس پہ بات کریں گے ٹپس پہ بات کریں گے کہ واقعی سوشل انگزائیٹی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے How to overcome سوشل انگزائیٹی First what is سوشل انگزائیٹی سوشل انگزائیٹی means کہ جتنی بھی سوشل سیچویشن ہوں سوشل ایونٹس ہو اس سوشل سیچویشن میں اس سوشل ایونٹس میں جہاں پہ آپ نے بات کرنی ہو آپ نے گپتگو کرنی ہو یا آپ نے لوگوں کا سامنا کرنا ہو اور آپ اس میں انگزائیٹی محسوس کرتے ہو تشویش محسوس کرتے ہو تو that is called سوشل انگزائیٹی اب سوشل انگزائیٹی کی تین من کمپوننٹس ہیں biological component یعنی physical component and the second is cognitive component and the third is behavioral component جب میں ان تینوں کمپوننٹس کو explain کر لوں تو آپ اپنے بارے میں خود جج کر سکتے ہو کہ واقعی آپ کو سوشل انگزائیٹی ہے یا نہیں number first is physical component physical component جب آپ گبرہت محسوس کرتے ہو آپ لرزش محسوس کرتے ہو آپ کی دل پی بوجھ ہوتا ہے دل کا رفتار تیز ہو جائے آپ محسوس کرتے ہو کہ واقعی زمین آپ کے پاؤں سے چھلی گئی اور آپ گرنے والے ہو آپ پوری جسم میں درد محسوس کرتے ہو پیٹ آپ کا خراب ہو جاتے ہیں اور آپ بہر بات واشنون کے استعمال کرتے ہو تو this is physical component the second component that is cognitive component آپ کی سوچ کیا ہے آپ کی خیالات کیا ہے آپ کا perceptions کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے اگر آپ کی سوچ یہی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اگر بات کر لوں تو کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کہیں میں گھر نہ جاؤں لوگ کیا کہیں گے کہیں پہ embarrassment situation create نہ ہو جائے ایک bad experience نہ ہو humiliation نہ ہو اگر اس طرح کی سوچ ہو تو ترد ایک چیز میں آپ کے ساتھ discuss کرلوں this is behavioral component آپ کی کوشش ہمیشہ یہی رکھئے کہ آپ escape اختیار کر لے آپ اس situation کو avoid کر لے یا اس situation سے آپ بھاگ جائے اب ہم بات کریں گے solution کے حوالے سے کہ واقعی solution کیا ہو سکتے لیکن solution سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ social anxiety تمام لوگوں کو social anxiety ہوتی ہے جتنی بھی لوگز ہیں social situation میں participate کرتے تو ان کو anxiety ہوتی ہے لیکن یہاں پہ depend کرتا ہے کہ واقعی how you how you participate in a social situation اگر آپ کا performance بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہتر طریقے سے perform کر لے ہو لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ واقعی social situation میں آپ participate نہیں کر سکتے ہو آپ effectively and productively perform نہیں کر سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو social anxiety ہے اور آپ نے ان tips پہ عمل کر دے وہ tips کیا ہو سکتے ہیں the first tip is change your thinking pattern کہ thinking pattern کو change کر لو ایک student میرے پاس آیا مجھے کہا کہ سر جی مجھے change کر لو میں نے کہا میں کیسے آپ کو change کر لو جب تک آپ اپنی سوچ میں تبدیل ہی نہ لائیں جب تک آپ اپنے خیالات میں تبدیل ہی نہ لائیں جب تک آپ اپنی اوپر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اپنی اوپر آپ کا perception positive نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو change نہیں کر سکتے ہو لیکن میں نے کہی دیا کہ ہاں میں آپ کا help port کر سکتا ہوں تو سوچ آپ کی سوچ آپ کی thinking pattern آپ کے خیالات میں positivity ہو آپ جب بھی participate کرتے ہو social event میں آپ سے غلطی بھی ہو سکتے embarrassment situation بھی ہو سکتے ایک bad experience بھی ہو سکتے لیکن آپ اپنے bad experience سے آپ اپنے غلطی سے آپ کیا سیکھ سکتے ہو اگر آپ کی سوچ میں positivity ہے کہ واقعی غلطی بھی ہو سکتے embarrassment situation بھی ہو سکتے لیکن میں نے حالات کا مقابلہ کرنے تو slowly and gradually آپ کے اندر positivity آپ کے performance میں بہتری ہے the second tip that is exposure technique exposure mean حالات کا مقابلہ کرتا جس situation میں آپ در محسوس کرتے ہو جس situation سے آپ کو قبرات ہو اس situation میں اپنے آپ کو ڈالو اگر کوئی کہے کہ مجھے اندیرے سے در لگتا ہے تو جب تک اپنے آپ کو اندیرے میں نہ ڈالے اس وقت تک order ختم نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں پھانی سے ڈرتا ہو تو جب تک وہ پھانی میں کھیلے نہیں order ختم نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں بھی میں دور چیزیں آپ کے ساتھ expand کر لوں پہلے آپ کوشش کر لیں کہ through imaginations through positive thinking آپ اس situation کو imagine کر لو اس میں اپنے آپ کو سلولی انگیجوری ڈال دو پھر آپ practically اس situation میں اپنے آپ کو expose کر لو کیار جو بھی ہو میں نے حالات کا مقابلہ کرنا میں نے اس situation میں فیس کرنا میں نے اس situation میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے تو سلولی انگیجوری آپ کا در ختم ہو سکتے the third step that is appropriate dress آپ جب بھی social events ہو تو آپ کوشش کر لیں کہ آپ dress پہ compromise نہ کریں situation کے مطابق آپ dress پہنیں situation کے مطابق آپ dress استعمال کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ میں confidence آئے گی اور آپ میں ایک طاقت آپ کو ایک انرجی آپ کو ملے گی تو آپ dress پہ کبھی بھی compromise نہ کریں بلکہ appropriate dress کا استعمال کر لیں اسی طرح the fourth tips that is practice وہ کہا جاتے کہ practice makes a man perfect جب تک آپ practice نہ کریں جب تک کوئی بھی social event ہو کوئی بھی social situation ہو اس سے پہلے آپ خوب تیارے کر لیں چیزوں کو document کر لیں practice کر لیں شیشی کے سامنے کر لیں ویسے کمرے میں کھڑے ہو جائے اپنے آپ کے ساتھ discuss کر لیں پھوک practice کر لیں practice سے کیا ہوگا جب بھی آپ situation کو فیس کرتے ہو تو آپ کے اندر confidence ہوگی اور آپ proper طریقے سے اس چیز کو communicate کر سکتے ہو آخر میں میں اتنا کہہ دوں کہ اپنے اوپر belief رکھیں اپنے اوپر اور اپنے اللہ کی اوپر اور لوسی یور confidence تو حالات کا مقابلہ بھی کر سکتے آپ اپنے social انگزائیٹی اس پہ آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہو تو belief on yourself and ہمیشہ اپنے بارے میں ایک positive سوچ ایک positive perception رکھیں باقی ہر کسی کو انگزائیٹی ہوتی ہے انگزائیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی کر لے اگر انگزائیٹی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی تو میں سمجھ تو ہماری زندگی ختم ہو گئی انگزائیٹی ہے اس لیے ہم پرفارم کرتے لیکن آپ سمجھ سمجھ تو کہ باقی بہت زیادہ انگزائیٹی سے آپ پرفارمنس آپ ایفکٹیولی پروڈکٹیولی پرفارم نہیں کرتے ہو تو اس وقت آپ کو ٹریٹمنٹ آپ منیجمنٹ کی ضرورت ہے اس وقت آپ کوشش کر لیں کہ ضرور کسی پروفیشنل سے ملی اپنے آپ کا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت